نمزکار بہت سواگت ہے آپ کا نیوز سٹریٹ پر آپ کی ساتھ میں ہوں سنالی سنگھ بلٹن کی شروعات کرتے ہیں بڑی کبر کے ساتھ جبلپور سے اس وقت بڑی کبر سامنے آ رہی ہے خاردوے بھاگ کے نرک شرک کے گھر ای او یو نے چھاپ ایماری کی ہے امریش رضوبے کے گھر پر ای او یو کی چھاپ ایماری اور اس چھاپ ایماری میں کئی سندگ دے سامان بھی برامت کیے گئے ہیں جبلپور اور ساگر میں ایک ساتھ یہ چھاپ ایماری کی گئی ہے ایسے اتھیک سمپتی معاملے میں یہ پوری کر روائے کی گئے نرک شرک پر پد کا دورپیوں کرنے کا بھی آروپ لگا ہے شہر اور گرامی نلاکوں میں کئی سمپتیوں کے ہونے کا یہاں پر کھلاسہ ہوا ہے تو بڑی جوانکاری بڑی خبر آپ کو جبلپور سے بتا رہے ہیں جہاں پر خاردوے بھاگ کے نرک شرک کے گھر پر ای او یو نے چھاپ ایماری کی ہے تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ایکسکلوزیف تصویریں یہی وہ آواز ہے جہاں پر ای او یو کی ٹیم کی موجود گئے اور یہاں پر چھاپ ایماری صبح سے ہی جواری ہے امریش دوبے کے گھر پر ای او یو کی ٹیم کی موجود کی ہے چھاپ ایماری چول رہی ہے جبلپور اور ساگر میں ایک ساتھ یہ چھاپ ایماری کی گئی آئے سے ادھیک سمپتی معاملے میں یہ پوری کر روائے ای او یو کی ٹیم کی اور سے نرکشک پر پد کا دروپیو کرنے کا بھی آروپ لگائے گیا ہے شہر اور گرامین علاقوں میں کئی سمپتیوں کے ہونے کا یہاں پر کھلاسہ ہوا ہے اور اسی پورے معاملے کو لے کر ای او یو نے چھاپ ایماری کی ہے آئے سے ادھیک سمپتی کا یہ پورا معاملہ جہاں پر خات دے ویفاق کے نرکشک کے آواز پر ای او یو کی چھاپ ایماری ہے اور اپنے پد پر رہتے ہوئے پد کا دروپیو کرنے کا اس پر ان پر آروپ لگا ہے جبلپور اور ساگر میں ایک ساتھ یہ چھاپ ایماری کی گئی آئے سے ادھیک سمپتی معاملے میں یہ کارروائی ای او یو کی ٹیم کی اور سے اور چلے ادھیک جوانکاری کے ساتھ سہی ہوگی درگیش اس وقت لائف جڑویں درگیش چھاپ ایماری کب سے چل رہی ہے اور کب تک چلے گی اور یہ بھی جوانکاری دیجئے کہ اب تک یہ چھاپ ایماری میں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے بلکل دیکھیں تڑکے صبح ایو ڈیولو کی ٹیم جو ہے جبلپور کے ستابدی پرم علاقہ جو سب سے پہنس علاقہ مانا جاتا ہے اس علاقے میں اس سے تمریج طبی کے گھر پر صبح بلکل ارلی مارننگ ایو ڈیولو کی ٹیم اب کل اس ادھیکاریوں کے ساتھ پہنچی اور یہاں پر اب کارروائی شروع کر دی ہے میں سیدھے تصمیریں دکھاؤں گا آپ کو کس طریقے سے ابھی بھی کارروائی یہاں پر جاری ہے تمام جو ایو ڈیولو کی ادھیکاری موجود ہیں اور یہی وہ مکان ہے جو کافی علیشان مکان ہے اور یہ جس علاقے میں مکان ہے یہ علاقہ شہر کا سب سے پوس اور سب سے قیمتی چھتر مانا جاتا ہے یہاں پر ایک پلیٹ کی قیمت ڈیڑھ سے دو کرو روپے آکی جاتی ہے اور اسی کالونی میں یہ اے نائن جو بنگلہ ہے آپ دیکھتا ہے اس سمیتیوی سکرین پر یہی بنگلے پر ایو ڈیولو کی کارروائی چل رہی ہے دراصل امریز دو بیجے ہوں وہ خاردیم قوضی بھاگ میں پدست رہے ہیں ساغر میں اس طرح پدست ہیں لیکن ان کے پاس جولپور کا بھی پروہار ہے اور جولپور میں پروہار ہونے کی وجہ سے لگاتار سرکیوں میں رہتے تھے کیونکہ وہ جو اس طرح کے ان کی کام کرنے کا طریقہ تھا وہ بڑا گفشت طریقے سے کام کرتے تھے عموماً جب بھی وہ کسی دکان میں یا خاردے کی دکان میں یا کسی ہوتل میں ساپا مار کروائے کرتے تھے تو عموماً مون نہ تو میڈیا سے مخاطب ہوتے تھے اور نہ ہی کسی طرح کی جان کر ہی دیتے تھے تو ہمیشہ سے ہی ان کے اس تارشیلی پر سوال اٹھتے رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے آئے کی صدق سمپسٹی کا معاملہ ان کے خلاب جب ایوڈو کی شکایت میں پہنچا تو آج ایوڈو کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور ان پر کاروائی کر رہے گئے اب ایوڈو کی کاروائی میں نکلا کیا دراصل صبح سے ایوڈو کی ادھکاری اندر موجود ہیں اور اس بات کی جات پرطال کر رہے گی کتنی آئیس ادھک سمپسٹی ہے حالانکہ ابھی تک ادھکاری بیان نہیں آیا ہے کھل ٹوٹل کتنی ہے لیکن جو سرکترس ہمیں جانکاری ملی ہیں جانکاری کے مطابق اس دھر میں ساغر اور جبلپور دونوں جگہ پر ایک ساتھ کاروائی ایوڈو کی جائی ہے ساغر میں بھی ان کی پروپرٹی ہے وہاں مکان ہے ساجہ والپور میں بھی مکانیں یہاں پر تریبار کے سرست موجود ہے لیکجیریس لائف اندر نظر آئی ہے کیونکہ آلیشان فلیٹ میں جو لیکجیریس سامان ہوتے ہیں جو عموماً عام عدکاریہ عام جنتہ جو ایک پت پر ہوتی ہے وہ نہیں اپورٹ پپ آتی ہے ایسے ساتھ جو سامان جو ہیں گھر کے اندر ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جبین جائزات اور دوسرے پروپرٹیوں کی دستاویج بھی اس طرح برامت ہو رہے ہیں آئے سے دکھم پتی کا معاملہ ان پر بند رہا ہے اور دوسرا پت کا دھروپیوگ کرنے کا معاملہ بند رہا ہے یہ ملائیدار ببھاگ میں تھی خادے ایوہ موزدی ببھاگ کو ہوتا ہے وہ بے حد ملائیدار ببھاگ مارا جاتا ہے کیونکہ تمام ہوتل ریشترینٹس میں چھاپا مار کاروائی کا دکار رہتا ہے وہاں پر جب گندگی ملتی ہے کمی ورکای جاتی ہے اس پر کاروائی ہوتی ہے لیکن عموماً اس طرح کی کاروائی میں پرشتہ چار بھی جم کر ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیوہاں نزدیک آتے ہیں تب ہی تیم جاگتی تھی خادے ایوہاں کی تیم جاگتی تھی اور پھر کاروائی کرتی تھی اور سیکڑوں معاملے پر جاگتی تھی کاروائی کرنے لیکن جو معاملہ درج ہوتے تھے تو چند لوگوں پر درج ہوتے تھے تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی نوکلی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بڑا کرپشن کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جی رہے تھے اور ابھی ساگر میں چکی وہ ہیں یہاں جبل پر میں موجود نہیں ہے ہم رجدوبے ساگر میں ہیں لیکن دونوں جہوں پر ایک ساتھ ایوہاں کی ٹیم نے شاگو مار کاروائی کی ہے اور اب ان تمام دستہ بیجوں کو ان تمام بینک خاتوں کو پھنگالا جائے گا اور پرد در پرد خلاصہ ہوگا کہ انہوں نے آخر کار اپنے اب تک کہ کاری چھتر میں اب تک ہی جو انہوں نے کتنی آئے ارجد کی ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی ایوہو کاروائی جبل پر میں ہو چکی ہو لکتار جو بھشت عدیقاری ہیں ان پر ایوہو کی نظر بنی ہوئی ہے جبل پر بھی وہ چھترزہ جہاں پر آٹیو سنتوز پال کے جہاں پر جب ساپمار کاروائی کی تھی تو اس کے گھر میں بھی پڑی سنکھا میں لگزی برامر کی تھی اس کے گھر میں تو جو ملٹی پلیکس تک اندر ملا تھا گھر میں سنمہ محول تک ملا تھا بلکل درگیش اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب چھاپماری ختم ہوتی ہے اس کے بعد کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے اور آگے کیا کچھ کار روائی ہوتے اس پورے معاملے کو لے کر بہت بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاریام تک پہنچوانے کے لئے